بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحده والصلاة والسلام علیم اللہ نبی تفادہ برادرم عبیس پاسشا صاحب نے آج کے لیے مجھے جس موضوع پر تمہیدی گفتگو کرنے کی خدمت سوپی ہے وہ ہے دین اور سماجی علوم یا دین اور موجودہ سوشل سائنسز موجودہ سماجی علوم اس گفتگو کا جو محرک ہے وہ ایک تصور اور ایک جذبہ ہے وہ یہ کہ موجودہ سماجی علوم نے مل کر جو ایک نیا تصور انسان وضع کیا ہے اور اسے قریب قریب عالمگیر حیثیت دے دی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دین میں ودیت فرمودہ تصور انسان کی ایسی تفصیل ایسی تبعیل اور ایسے استدلال کے ساتھ اس کا بیان اور اظہار کیا جائے کہ موجودہ سماجی علوم کا انسان کے بارے میں جو مجموعی نظریہ ہے وہ دین کے بخشے ہوئے دین کے مقرر کردہ میار پر کامیابی کے ساتھ علمی تفوق کے ساتھ اور شعور کی گہرائیوں کے ساتھ پرکھا جا سکے اور دینی میارات پر علوم کے پرکھے جانے کے نتائج خود ان علوم میں جاری منطق کے لیے قابل قبول یا واجب تسلیم ہو جائے یہ ہمارے دین کے علماء کی چند بہت بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے غلبے کو شعور کی تمام اقلیموں میں ثابت کریں یہ دین وجود کے تمام دائروں میں بھی غالب رہنے کے لیے آیا ہے اور اسی طرح یہ دین ذہن اور شعور کے تمام گوشوں کو بھی روشن کرنے آیا ہے یہ دین نہ عالمِ وجود کے کسی چھوٹے بڑے حصے کو اللہ سے غیر متعلق رہنے دینے کا عمر کرتا ہے اجازت دیتا ہے اور نہ ہی یہ شعور کی کسی بھی گہرائی کسی بھی تہہ کو حق سے غیر متعلق رہنے کے کی اجازت دیتا ہے الاو کرتا ہے تو چاہے انفس ہو چاہے ہمارے شعور میں موجود کائنات ہو چاہے ہمارے باہر حاضر دنیا ہو مسلمان کی حیثیت سے حد تل مقدوم ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان انفس و آفاق کو ایک ہی روشنی سے روشن اور ایک ہی عمر کے تابع کر کے دکھائیں اور وہ ہے حق تو سر سید احمد خان کی آمد سے جو تحریک مجاہدین کا براہ راست رد عمل کی سر سید احمد خان صاحب کی تحریک سید احمد شہید صاحب کی تحریک مجاہدین کا براہ راست جواب کی انگریزوں کی طرف سے تو ان کے سر سید احمد کے تہذیبی تعلیمی اخلاقی رول موڈل بن جانے کی وجہ سے حادثاتی طور پر یا کسی نالائقی کے نتیجے میں اس میں ہوا یہ کہ ذہن جو مغرب نے بنایا تھا منطق جو مغرب نے ایجاد کی تھی تصور دنیا جو مغرب نے دیا تھا اور حتی کہ اخلاق اور انسان وغیرہ کے تمام بنیادی تصورات جو مغرب نے اپنے پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں ایجاد کیے تھے پیدا کیے تھے سرسید نے ان تمام چیزوں ان تمام مغربی تصورات کو بہت اٹل میارات بنا کر مسلم ذہن اور مسلم تہذیب دونوں پر اپلائی کر دیا سرسید اس قوم کی بدنصیبی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس کے ہیرو سرسید احمد خان ایسے لوگ ہوں اس تہذیب کے افلاس کو ناپا نہیں جا سکتا جس تہذیب کی صورت کری سرسید یا ان کی تحریک کے نتیجے میں ہوئی ہو تو ہم وہ نقصان تاحال بھگت رہے ہیں جنوبی ایشیا میں مسلم سوسائٹی اور مسلم ذہن کی تشکیل میں سب سے زیادہ مؤثر کردار سرسید احمد خان نے عادہ کیا اور یہ سرسید احمد خان ہی کے کام کا اور انہی کی تحریک کا نتیجہ ہے کہ آج ہم شعوری یا غیر شعوری ارادی یا غیر ارادی طور پر مغرب کو اپنے لیے میار بنا چکے ہیں یعنی ہمارے لیے ترقی کا میار مغرب ہے ہمارے لیے اخلاق کا میار مغرب ہے ہمارے لیے علم کا میار مغرب ہے ہمارے لیے تمام سماجی سیاسی معاشی نظاموں کا میار مغرب ہے یعنی شعوری طور پر کہیں غیر شعوری طور پر تو اتنے بھیانک چنگل میں گھر جانے کے بعد ہم سب کی اور خصوصاً ہمارے اہل علم کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مغرب کے اس نفسیاتی تہذیبی اور سماجی غلبے کو توڑنے کے لیے چند بامانی اور مؤثر تحریکوں اور کاوشوں کا ایک تنظیم ایک ترتیب اور ایک علمی دیانت کے ساتھ آغاز کریں اس کے بغیر ہمارے سروائیول کے بہت سارے دروازے بند ہو جائیں گے یہ اتنا ضروری کام ہے تو خیر اس طرف ہم سرسید پر نقد جرہ فلال اس گفتگو کا موضوع نہیں ہے یہ صرف ہم ایک پس منظر کے طور پر بتا رہے ہیں کہ ہندی مسلمانوں کی تاریخ میں صرف ایک ہی ڈائلیکٹیکل وہ ہے سیٹ اپ اور وہ ہے تحریک مجاہدین اور سرسید احمد خان کی تحریک کا ٹکراؤ اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں بعض خارجی عوامل کی امداد کے نتیجے میں سرسید احمد خان کی تحریک ان کے بنائے ہوئے ڈسکورس ان کے دیئے ہوئے ورلڈ ویو کی فتح تو ہم اسے بھگت رہیں آجی علوم یعنی آج انکار پر اپنی تمام دستیاب استعداد تیقن سے کھڑا ہوا ہے کرسٹلائز ہو چکا ہے یا پھر یہ کہ مذہب کو وہ ویسی ہی حقارت سے مذہبی اعتقادات کو وہ ویسی ہی حقارت سے لا تعلقی کی نظر کیے ہوئے ہے جس طرح ہم دلدل سے لا تعلق ہو جاتے ہیں جس طرح ہم کیچڑ سے لا تعلق ہو جاتے ہیں تو یہ دو طرح کے مزاج جدید علمی ماحول نے پوری طرح اپنے سے تربیت پانے والے ازہان میں انجیکٹ کر دیئے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی مغربی علم اس علم کے اوریجنل اور فیکچول مقدمات اور مقاصد کے ساتھ اس علم کی منطق کی مطابقت کرتے ہوئے حاصل کیا جائے اور اس علم کے حصول کے نتیجے میں آپ اپنے دینی شعور کی پرداخ یا نمو کا کوئی ذریعہ حاصل کر سکیں اس وقت سر دست ساری دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو دینی شعور کے اعتقادات کے لیے معاون نظام استدلال فراہم کر سکتا ہو جو دینی اخلاق کی تربیت کا ذریعہ بن سکتا ہو جو ذہن کے دینی مقاسد کو قبول کر کے اس کے حصول کے عارضی یا مستقل راستے سجھا سکتا ہو اس وقت کوئی علم عملاً ایسا موجود نہیں ہے اور جیسا ایک میں نے عرض کیا اس کو پھر اتمینان کے لیے دورہ دیتا ہوں کہ اب علم یا تو دین اور دین کے مقدمات مسلمات متقدات کا کھلا ہوا انکار ہے اور وہ انکار ایسا ہے کہ اسے کیونکہ ایک طاقت کی پشت پناہی حاصل ہے تو اس انکار کی شدت بہت بڑی ہوئی ہے اس انکار کا تحکم بہت بڑا ہوا ہے اور تمام علوم کیونکہ اس انکار کو مدلل بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں تو اس انکار کے لیے جس جس طرح کے کلینکل یا امپریکل شواہد چاہیے وہ شواہد بھی دوسرے علوم اسے مہیا کر رہے ہیں آپ سمجھیں یہ تاریخ ادیان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے یہ تاریخ کفر ایمان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کفر اتنا زیادہ قابل قبول بنا ہو کفر اتنا زیادہ مدلل بنا ہو کفر کو اتنی زیادہ کلینکل کا یقن حاصل ہو گیا ہو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں پرسوں ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک تجویز عرض کی جس پر مجھے تو یقین ہے کہ یہ صحیح تجویز ہے تا وقت ہے کہ اس کی تدید نہ ہو جائے اسلاح نہ ہو جائے مغرب کو ہر اعتبار سے زندگی کی ہر سطح پر ذہن کے ہر پہلو سے خود پر غیر مؤثر کیے بغیر ہم اپنے ایمان کو شعور کا منبع اور مرجع نہیں بنا سکتے مطلب مغرب سے لڑنا گویا مغرب کے جال میں پھسنا ہے تو براہ راست ذہنی تصادم کے بغیر بلکل بے نیازی کی حالت میں چیزوں کو نئے سرے سے ڈیفائن کرو جس میں ڈیفائنر تمہارا ایمانی شعور ہو علم کی ایک اور تعریف ہے کہ علم کہتے ہیں چیزوں کی تعریف کے ملکے کو حاصل کر لینا علم کسے کہتے ہیں تعریف الشیع کو تعریف الشیع اندہ ذہن ذہن میں شیع کی تعریف کا مکمل ہو جانا شیع کا ڈیفائن ہو جانا یہ علم ہے تو کیونکہ مغرب نے اتنی مغرب نے گویا ایک دھند پہلا رکھی ہے جس نے سارے قرآ ارضی کو اور انسان کی جو ایک گلوبل ذہنیت ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو اس کے مانی کام نہیں کیا جا سکتا خود کو اس بھند سے نکالے بغیر ہم اس سورج کی طرف نظر کرنے کے لائق نہیں ہو سکتے جو سورج ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے اور جو کبھی غروب ہونے کے لیے ہے ہی نہیں تو اس کے لئے ضروری کہ مغرب اور اس کے تمام علمی سٹرکچر سے مغرب اور اس کے تمام اقلی مواقف سے خود کو بے نیاز رکھ کر ہم دنیا کو مومنانہ نظر سے دیکھ کر اپنے علم کی تعریف اور شعی کی تعریف دونوں خود وضع کریں اپنے ایمانی شعور کی مدد اور رہنمائی سے یہ ہم لوگوں کا اور خصوصاً ہمارے اہل علم کا یہ بہت ہی بڑا فریضہ ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم جیسے بھائی میں مربوط لیکچر نہیں دے سکتا مطلب میں کوئی لیکچرر تھوڑی میں تو دوستوں گرگیان بیٹھ کے بات کرنے والے ہوں تو بہت زیادہ لیکچر ایسی فضاء بن جاتی تو تو ویسے ہی مطلب اگر یہ ربط میں ہے تو اللہ کا شکر ہے اور ربط میں نہیں ہے تو اس کی آپ کی طرف سے اجازت ہے تو وہ ہمارا تصور علم کیا ہے یہ ہم پر کسی طرح واضح ہونا چاہیے جس طرح عقیدہ توحید و رسالت کا واضح ہونا ضرور ہے کہ ہمارا دو چیزیں ہم پر بہت بہت تیقن کے ساتھ واضح ہونی چاہیے ہمارا تصور علم کیا ہے ہمارا تصور وجود کیا ہے ہمارا تصور کائنات و دنیا کیا ہے ہمارا مطلب میں ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں تو اس کی تفصیل ابھی بعد میں کرتے ہیں ہمارا تصور علم ہے کہ ہر شئے چاہے وہ شعور کے اندر لوکیٹڈ ہو چاہے وہ شعور کے باہر موجود ہو ہر شئے ہر سبجیکٹ اور ہر آبجیکٹ یہ اللہ کی قابل اعتبار نشانی ہے ہر شئے اپنے ایسنس میں ہر چیز اپنے جوہر میں ہر چیز اپنی ماہیت میں ہر شئے اپنی غیت میں اللہ کی نشانی ہے اور اس کے تجزیے کے نتیجے میں برامد ہونے والا کوئی بھی جز اس کے اللہ کی نشانی ہونے کی حیثیت کو بڑھانے کے لائق ہونا چاہیے گھٹانے کی طرف نہیں جانا چاہیے کسی شئے کا کلینکل مٹیریل مادی تجزیہ مجھے اس شئے کو اللہ کی نشانی کے مرتبے سے گرانے پر مائل کر رہا ہے تو مجھے اس پورے تجزیے کو اس پوری لوجک کو بلا تکلف اعتماد کے ساتھ رد کر دینا چاہیے تو ہمارا تصور علم یہ ہے کہ شئے کلینکل تجزیاتی تفصیل کے ساتھ اس کے تمام فطری اور مادی دروبست کے ساتھ جاننے کی کوششیں کرتے رہو لیکن شئے کے بارے میں اپنے اس شعور کو ہمیشہ شئے سے حاصل ہونے والے ہر عارضی اور مستقل علم پر حاوی غالب اور مسلط رکھو کہ یہ چیز اللہ کی نشانی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شئے سے وابستہ شعور کی عارضی ضروریات تو پوری ہوتی یا پوری نہ ہوتی رہیں گی یعنی کہ وہ غلط اور صحیح علم کی دائرے میں رہیں گی لیکن شئے کے بارے میں جو تمہارا آخری علم ہے وہ صحیح ہوگا حقیقی ہوگا یعنی شئے اپنی حقیقت میں اللہ کی نشانی ہے اپنی صورت میں میرے ذہن کے لیے ایک دعوت ہے کہ آؤ اور میرا تجزیہ کر کے مجھے اپنے مسرف میں لاؤ واضح نا تو میں شئے کی صورت کے تجزیہ میں غلطی کرنے کی پوری آزادی رکھتا ہوں شئے کرتا حتی کہ شئے کی صورت کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے میں غلطی بھی مجھے شئے کی حقیقت یعنی اس کے اللہ کی نشانی ہونے کے جوہر سے دور نہیں کرے گی آپ سمجھے دنیا میں کس تہذیب کا کس علم کا تصور ایسا ہے جس میں غلطی بھی جو ہے وہ آپ کو اپنے آبجیکٹ کی حقیقت سے جڑا ہوا رکھتی ہو تو ہمارا تصور علم یہ کہ ممکن ہے کہ میں اس میز کی لکڑی کا تجزیہ کرنے میں ناکام رہا ممکن ہے کہ میں پانی کا کیمیکل انیلیسس کرنے میں غلط ہو گیا لیکن جو میرے مسلمہ علم شانیاں ہیں اس پر کوئی پرک نہیں پڑا ان علمی غلطیوں سے ان تجزیاتی اغلاق سے واضح ہے نا تو ہمارے تصور علم کی بنیاد اور غائط ہی یہ ہے کہ شئے کے بارے میں ایک مستقل پرسپیکٹف قائم کرو اور شئے سے حاصل ہونے والے تمام ادراکات کو اس مستقل تناظر کی تشکیل تعمیر تقویت اور تکمیل میں عملا صرف کر کے دکھاؤ یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں تمہاری علمی غلطی بھی اس چیز کی حقیقت سے مزید قرب کا ذریعہ بن جائے واضح ہے یہ بات تو اس تصور علم کو جو مطلب ایمانی شعور کا منسپل کانٹنٹ ہے جو ایمانی شعور کا بہت بڑا مسلمہ ہے جو اصول ہے اس علم کو عملا تمام علوم کا بانی موجد اور جنریٹر بنا کر دکھانا یہ مسلم اہل علم کی ذمہ داری ہے بھائی آپ لوگ اتنے اچھے اتنے نیک ہیں کہ بہت ہی زیادہ خود ملامتی کی کیفیت تاری ہوتی ہے آپ حضرات کو خطاب کرتے ہوئے کیونکہ حق کی بناوٹ نیکی ہے تصور نہیں یعنی حق کی بناوٹ ذہنی ہے ذہنی نہیں ہے اخلاق ہے ماشاء اللہ جو لوگ خیر پر کھڑے ہوئے ہیں خیر کے لئے کوشہ ہیں ان کے آگے ذہنی امور کو بیان کرنا باز مطلب بڑا شرمندہ کر دینے والا عمل دیکھ لیتے ہیں سماجی علوم سے کیا مراد ہے سوشل سائنسسز سے کیا مراد ہے جن کو دین کے تابع رکھنا ضروری ہے اور بہت یہ ابو جہل کو کلمہ پڑھوانے سے کم عمل نہیں ہوگا اگر آپ سماجی علوم کو دین کے تابع رکھنے میں کامیابی حاصل کر لیں تو انشاءاللہ اس میں اتنا ہی عجر ہے جتنا ابو جہل وغیرہ کو کلمہ پڑھانے میں بلکہ آج کا جہل ابو جہل کی استطاعت سے بہت زیادہ تو وہ سماجی علوم اصل میں ایک کیل کے پر نزد گھومنے والا پاٹھ ہے وہ کیل ایک سوال ہے یعنی تمام سماجی علوم ابھی اس کی فیرس بھی بنانے کوشش کرتے ہیں سماجی علوم کیا ہیں لیکن تمام سماجی علوم مختلف زاویوں سے ایک مستقل اور پرمننٹ سوال کے جوابات دینے کی کوشش ہیں ایک مستقل سوال ہے کہ انسان کیا ہے تمام سماجی علوم اس سوال کی گونج سے بھرے ہوئے ہیں اور اس سوال کا اپنے اپنے زاویے اپنے اپنے تناظر اور اپنے اپنے مقاسد کے ساتھ جوابات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اندرونی بناوٹ کیا ہے اور وہ دنیا کیا ہے جس میں یہ انسان ایک فعال کردار کے طور پر رہتا ہے ٹھیک ہے تو سماجی علوم گویا انسان اور انسانی دنیا کا تجزیہ کر کے ان کو ڈیفائن کرنے کی کوششیں کرنے والے علوم ہیں بس یہ سماجی علوم کی اللہ نے چاہت کو مکمل تاریخ کرم's کی کریing گرم گرمی لے ک گرمی گ Rio گرمی Canon گرمی گرمی سماغی علوم میں جو بنیادی علوم ہیں جن کے بارے میں ہمارا دینی موقف واضح ہونا چاہیے جس پر ہمارے دینی شعور کو غالب ہونا چاہیے مطلب صرف جاننا نہیں چاہیے بلکہ غالب ہو کر دکھانا چاہیے وہ ہیں نفسیات، تاریخ اور فلسفہ تاریخ، لسانیات، جمالیات یہ ان کے علاوہ بھی فیرس میں زمنی علوم بہت سے ہیں لیکن یہ موٹے موٹے علوم ہیں باقی علوم ان کے زمن میں ہیں ان کی سب کیٹیگریز ہیں اس دور میں یعنی یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں اسی دور کے ایک بہت بڑے سوشل تھیورس سوشل تھیورس اور سماجی علوم کے بہت ہی بڑے نام مشل فوکو نے کہا کہ مغرب کا جدید آدمی بائیو پروڈکٹ ہے اب مشل فوکو کو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے مشل فوکو بیسمی صدی کے سب سے بڑے ازہان میں سے ایک ہے جس کا بہت زیادہ اثر پوس مارڈرنزم کی تعمیر میں ہوا تو خیر مشل فوکو کا اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ ویسٹ کا جدید آدمی بائیو پروڈکٹ ہے اس کا مطلب جاننے کے لیے ہمیں ایک تفصیل میں جانا چاہیے وہ تفصیل یہ ہے کہ انسان کے بارے میں کسی مستقل تصور کی تلاش یا قبولیت کا عمل اس وقت سے ہے جب سے انسانی ذہن کام کر رہا ہے تو انسان کی تعریفات کے چند مدارج مراتب اور ڈگریز ہیں ان میں ایک ہے کہ انسان بائیولوجیکل بینگ ہے انسان حیاتیاتی وجود ہے حیاتیات کسی کہتے ہیں مادے میں حرکت اور نمو پیدا ہو جائے تو وہ حیات ہے تو انسان ایک نامیاتی یا حیاتیاتی وجود ہے انسان ایک جبلی وجود ہے اب حیات سے ترقی کر کے جبلت جبلت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ خواہشیں رکھتی ہے ان خواہشات کا ادراک رکھتی ہے اور ان خواہشات کی تکمیل کرنے والے قابل حصول یا ناقابل حصول ذرائع بھی رکھتی ہے جبلت کہتے ہیں خواہشات کے محرک کو میری تمام خواہشات کا محرک میری کوئی نہ کوئی جبلت ہے تو انسان کی ڈیفینیشن اپنے دوسرے درجے میں جبلت کی ہے کہ انسان ایک انسٹینٹیو بینگ ہے جبلی وجود ہے واضح ہے نا یا ہماری استعلاح میں کہیں تو انسان طبیعت ہے پہلا درجہ انسان جسم ہے دوسرا درجہ انسان طبیعت ہے تیسرا درجہ ہے انسان ایک عقلی وجود ہے ذہنی وجود ہے یعنی انسان چیزوں کو دیکھ کر ان کی اندیکھی حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس اندیکھی حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی اشارہ اس کے اندر سے یا باہر سے دستیاب ہو جائے تو اس اشارے کو اپریشیئٹ اور قبول اور انیلائز کر سکتا ہے تو انسان ایک ریشنل بینگ ہے اگلا درجہ ہے کہ انسان ایک مورل بینگ ہے انسان ایک اخلاقی وجود ہے انسان خیر و شر کے بنیادی اقدار کا شعور رکھتے ہوئے خیر کو اختیار کرنے اور شر کو بچنے کے لیے درکار مجاہدہ عقلی آمادگی کے ساتھ کر سکتا ہے واضح ہے نا اگلا درجہ ہے کہ انسان ایک روحانی وجود ہے اب یہ سب اسطلاحیں میں دینی اسطلاحوں کے طور پر نہیں بیان کر یہ فلسفیانہ اسطلاح ہیں ہاں وہ تو بتانا وہ تو فیرس سے نکل گیا فلسفہ بھی سوشل سائنسز میں یہ نام نہیں لیا تھا تو انسان کے روحانی وجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ میٹا فیزیکل امور کا علم رکھے بغیر ان کا اثبات کر سکتا ہے یہ شعور کا آخری درجہ ہے یہ وجود کی آخری سطح ہے عقل کا منتحہ ہے کہ عقل کچھ چیزوں کو نہ جان سکنے کے یقین کے باوجود ان چیزوں کے ظہور کو اپریشیئٹ کر کے ان غائبز عقل چیزوں کو ماننے کے قابل ہو تو اس وجہ سے انسانی شعور میں علم کی تکمیل کا جو نقطہ ہے وہ جاننے کا نقطہ نہیں ہے ماننے کا نقطہ ہے یعنی علم اپنی تکمیل میں ماننا بن جاتا ہے جاننا نہیں رہتا علم اپنی تکمیل میں ایک اجمال محکم بن جاتا ہے تفصیل نہیں رہتا واضح آپ کبھی اپنے اپنے ذہن میں جھاک کر دیکھ لیں تو آپ کے جو اٹل متقیدات ہیں آپ ان کو مذہبی معنی میں نہ بھی لیں آپ کے دنیا کے بارے میں جو اٹل مسلمات ہیں وہ مجمل حالت میں موجود ہیں ان کا مفصل کر دینا آپ کو لگے گا کہ آپ کے بس سے باہر ہیں یعنی انسانی شعور کی سب سے قیمتی مطاب شعور پر حکومت کرنے کے لیے ہوتی ہے شعور کا موضوع بننے کے لیے نہیں ہوتی واضح ہے نا جیسے اب نمبر ہے نمبر ٹائم سپیس چھوٹا بڑا ہونا اونچا نیچا ہونا یہ اقلی شعور کے اٹل مسلمات ہیں یعنی اقل اپنے کسی تصور کی تشکیل نہیں کر سکتی ٹائم اور اسپیس کے مسلمات سے باہر نکل کر اقل اپنے کسی بھی دلیل کو تعمیر نہیں کر سکتی نمبر اور یہ جو کنٹرڈیکشنز کے اصول کی پابندی سے بے نیاز ہو کر لیکن اگر اقل سے کہا جائے کہ ٹائم کہاں ہے اسپیس کہاں ہے اس کو دکھا دو اس کو چکھا دو اس کو سجھا دو اس کو یقین کی حد تک مدلل بنا دو اسے امپریکل بنا دو اقل سے کہا جائے کہ ایک سیب اور ایک امرود میں جو ایک مشترک ہے اس ایک کا وجود دکھا دو آپ سمجھیں تو اقل کے لیے یہ پورا سوال نامانوس ہے تو اسی لیے انسانی ذہن اپنے مسلمات کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کو مصنوعی سمجھنے اور قرار دینے کا ایک نیچرل اور ریشنل حق رکھتا ہے اس پہ شرمانے کی ضرورت نہیں یعنی انسانی شعور کے جو بنیادی ترین مسلمات ہوتے ہیں جو اس کے تمام علوم کی تشکیل میں سبسٹنس اور جوہر کے طور پر شریک حال رہتے ہیں وہ مسلمات وہ بنیادی دلائل خود استدلال کے نتائج نہیں ہوتے خود کسی علمی حرکت کے نتائج نہیں ہوتے بلکہ وہ علم کا منبع ہوتے ہیں علم پیدا ان سے ہوتا ہے وہ علم سے ثابت نہیں ہوتے واضح ہے نا تو موجودہ مشل فوکو کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ ویسٹ کا جو جدید آدمی ہے اس نے اپنے شعور اور اپنے ہونے کی تمام بلند سطحوں کا انکار کر دیا ہے ان سے بے رخی اختیار کر لی ہے ان سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے اور خود کو ڈاروینزم کے اثر سے یا بعض تیذیبی محرکات کے نتیجے میں خود کو جسمانی اور بائیولوجیکل وجود کی سطح تک محدود رکھنے پر آمادگی پیدا کر لی ہے پورا پوسٹ مارڈرنزم اس فقرے کی تفصیل ہے کہ انسان ایک بائیو پروڈکٹ ہے خیر اب اس کی تفصیل میں کہا جاتے ہیں اس میں کال مارک سے لے کر مشل فوکو تک بہت سارے مدارے جائیں تو جس طرح قرآن شریف ایک حق کے بیان اور اظہار کی جہت پر کھڑا ہو کر انسانی علم اور انسان کی تمام علمی جمالیاتی عدبی فلسفیانہ استعدادوں کو چیلنج کرتا ہے کہ لاؤ اس آیت کو اس کے لفظی دروبست کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھا دو اس آیت کا اس کی معنوی حیت کے ساتھ مساوات رکھنے والا کوئی بیان کریئٹ کر کے دکھا دو آپ سمجھ گیا نا اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن سے تربیت پا کر اپنے شعور کو یکسو رکھنے والے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اپنے دور کے تمام علوم اور تہذیبی اقدار کے لیے ایک چیلنج بن کر رہے کہ آؤ علمی سطح پر میرے شعور کی برابری کر کے دکھاؤ آؤ عملی سطح پر میرے اخلاق کا مقابلہ کر کے دکھاؤ آپ سمجھے یہ مسلمانوں کا مطلب قرآن پر ایمان کا ایک فطری نتیجہ ہے قرآن کے وارث ہونے کی ایک نیچرل کوالیفیکیشن یہ ہے کہ قرآن نے جو شعور تمہیں انعیت فرمایا ہے اس شعور کو ذہن اور شعور کی تمام مروج اور متدابل قسموں سے پیدا ہونے والے تمام استدلال پر غالب کر کے دکھاؤ غالب رکھ کر دکھاؤ تو اسی وجہ سے ہمارے صلف اللہ ان کی قبریں روشن رکھے اللہ ان کی قبریں ٹھنڈی رکھے اللہ ان کی یادیں ہمارے دل میں زندہ رکھے اللہ ان کے جذبہ اتباع کو ہمارے اندر کبھی کمزور نہ پڑنے تھے وہ کیا لوگ تھے کہ اپنے زمانے میں انسان اور انسانی نفسیات اور انسانی تہذیب کی صورتگری کرنے یا کر سکنے والے تمام علوم پر منتہیانہ دسترس رکھتے تھے اور ہر علم کو گویا پیشانی سے پکڑ کر ایمانی شعور کی تہویل میں دے دیتے تھے یہ کام اہلِ علم کا نہیں ہے کہ آج اخلاق اور ذہن کی تعمیر میں جن علوم کا کردار بلا شک و شب ثابت ہو چکا ہے ان تمام علوم کو ایمان کے تابع کر کے دکھائیں ان تمام اقدار کو عملِ صالح سے مغلوب رکھ کے دکھائیں یہ مسلمان کا فریضہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ذہن میں بھی سبقت لے جا کر دکھائیں اور اخلاق میں بھی فوقیت حاصل کر کے دکھائیں اس کے بغیر مسلمان ہونا ایک غیر ذمہ داری کے ساتھ اسلام کو مان لینے کا عمل تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام قبول کیے جاتے ہی جو ذمہ داری جس ذمہ داری کا شعور ہمیں فطری طور پر دے دیتا ہے اس کے لئے کسی کابش اور استدلال کی ضرورت نہیں ہے اس ذمہ داری سے روگردانی ہے کہ آج جو ہماری نوبت آ چکی ہے کہ ہم ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ویسٹ کے اپسٹیم کو اختیار کرنے کے پابند ہو چکے ہیں اس صورتحال کو سمجھو کہ آج تمہارے کسی بھی نظریے کسی بھی دنیا کے بارے میں کسی بھی علم اور تصور کے بننے کا سارا عمل جو ہے وہ ویسٹ کے مادے علم سے عمل میں آتا ہے تشکیل پاتا ہے تو یہ کتنی بڑی نالائقی ہے میری کتنی بڑی نا اہلی ہے میری کتنی بڑی غفلت ہے میری کہ انسانی وجود اور شعور دونوں کو سیراب کرنے والا پانی مغرب کے چشمہ زہراب سے آتا ہے یعنی مغرب کا جو زہراب کا چشمہ ہے اس سے تم اپنے شعور اور وجود کے درختوں کو پانی دے رہے ہو تو اگر اس سے نہ نکلے اور اس سے نکلنے کی بہت منظم کوششیں نہ کی تو پھر شناختی کارڈ والے اسلام کے علاوہ کوئی مسلمانی باقی نہیں رہے گی باضح ہے نا تو مثال طور پر فلسفے کو لے لیں سوشل سائنسز میں کلیسیکل ہائرارکی کے مطابق روایتی نظام مراتب کے مطابق سوشل سائنسز میں سب سے بڑی حیثیت فلسفے کی تھی جو اب نہیں رہی لیکن بہرحال سب سے بڑی حیثیت اس کی تھی کیونکہ تمام سوشل سائنسز بلا استثناء فلسفے کے آفشوٹس ہیں حتیٰ کہ سوشل سائنسز نہیں نیچرل سائنسز بھی یعنی فیزکس وغیرہ بھی پہلے فلسفے کے شعبے تھے ارستو کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں سائنسی علوم بھی فلسفے کے شعبے تھے نفسیاتی علوم بھی فلسفے کے شعبے تھے خیر تو فلسفے کا مقصود تھا اس کائنات کی ایک مشترک حقیقت یقیناً ہے اس کائنات کی حقیقت واحدہ یقیناً ہے لیکن اس حقیقت واحدہ کا تجربی شعور ہمیں حاصل نہیں ہے اس حقیقت واحدہ پر عقلی دلائل وضع کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا تو فلسفے کا اصل موضوع یہ تھا کہ اس حقیقت واحدہ کے اس بات کے لیے کنونسنگ قائل کر دینے والے دلائل ایجاد کرے اور ان دلائل میں اتنی شدت پیدا کرے کہ اس حقیقت واحدہ کے تجربی مشاہدے کی خواہش غائب ہو جائے یہ فلسفے کا اصل مقصد تھا یعنی فلسفے کے آواز سے تو وہاں بھی آپ دیکھیں اگر کلیسیکل فلسفے کو دیکھیں سقرات وغیرہ سے پہلے کے فلسفے کو ہندوستان کے فلسفے کو تو اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ فلسفہ وہی کے نہ ہونے کے ماحول میں دین جیسی ہماگیر ہما جہت ڈسکورس بننا چاہتا ہے فلسفہ یونان کا فلسفے کا مطلب ہے یونان کا فلسفہ یونان کی تہذیب وہی سے جیسے خالی تھی جب فلسفہ پیدا ہوا تو فلسفہ گویا شعور کی ایمانی خواہشات کو عقل کی کمک لے کر پوری کرنے کا نام تھا اس کے بعد جو ہے اس کلیسیکل فلسفے پر ضرب لگائی دیکارت نے اس نے مابادت طبیعات اور مادے کو ایک دوسرے سے منقطع کر کے ان دونوں کو ایک ان دونوں کے لیے درکار دلائل کو ایک دوسرے پر غیر مؤثر کر کے شعور کے دو حصے کر کے کہ خدا کو خدا کی طرح مانو چیزوں کو خدا کے حوالے سے ماننا چھوڑ دو نہ چیزوں میں خدا کو دیکھو نہ خدا سے چیزوں کو جوڑ کے دیکھو یہ ہے اس کے فلسفے کا بارال خلاصہ تو اس دو لختی کے نتیجے میں پھر فلسفہ مختلف تکثیر اور مطلب فلسفہ ایک کل تھا جس میں ایک اندر سے دیکارت نے بلاسٹ کر دیا تو اندر دھماکہ ہونے کے بعد اس کل کے تمام اجزاء اس سے منحرف ہوتے چلے گئے یہ ہے جدید دنیا جدید سماجی علوم جو فلسفے کے کل میں دیکارت اور ہیوم کی طرف سے کیے گئے دھماکوں کے نتیجے میں اس کے منحرف اجزاء کی حیثیت سے اپنی الگ الگ حیثیتیں بنانے میں یا منوانے میں کامیاب رہے تو اب ان میں اب جو صورتحال ہے مطلب بہت زیادہ ایکڈیمک نہ ہو جائے بھائی تو میں دھوڑا سا ریلیونٹ رکھنے کے لئے ارز کر رہا ہوں اب جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کسی حقیقت واحد کائنات کی کوئی بھی جستجو کسی بھی علم کا موضوع نہیں ہے موجودہ جو صورتحال ہے اس میں حقیقت اور صورت کے استلاحوں سے پیدا ہونے والے ذہن کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں میٹافیزیکل حقائق کو مان لینے مان سکنے کی کوئی گنجائش کوئی علام نہیں ہے اس میں جو کچھ ہے وہ فیزیکل ہے یا سائکک ہے یہ بات میری دانست میں ایسی ہے جو ممکن ہے کہ کتابوں میں پڑھنے میں دیر لگے تو اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ ہماری تشخیص یہ ہے کہ ذہن کو ماباد طبیعی یا ہم اپنی اسطلاح میں کہیں تو ایمانی تناظر سے آری کرنے کے بعد کیونکہ ذہن کی میٹا فیزیکل اومنگوں کو کل نہیں کیا جا سکتا تو اس کل اس شور سے اس آواز سے بچنے کے لیے جہاں ذہن ماباد طبیعی حقائق کو طلب سے بچنے کے لیے انہوں نے نفسیات اور تھیری آف پرسیپشن کا سہارا لیا اب آپ ان کا دجل دیکھئے کہ شعور جو ہے وہ خدا کے حضور میں رہے بغیر چیزوں کو اپنے علم کا حصہ بنا ہی نہیں سکتا یہ ذہن کی فطرت ہے کہ اگر خالق کائنات کا حضور اسے پہلے سے میسر نہ ہو تو وہ کائنات کے بارے میں کسی بھی علم کی صحیح یا غلط تشکیل یا تعبیر نہیں کر سکتا تو انہوں نے ذہن کو اس کی فطرت سے ہٹانے کی جو کابش کی ہے تو اس کابش کو اب نئے ذہن کی تعمیر میں سرف کرنے اور ذہن کو اس کی فطرت اصلی سے ہٹانے کے لیے جہاں وہ کہتا ہے کہ خدا کہاں ہے جس کی مدد سے میں چیزیں ڈیفائن کروں خالق کائنات کہاں ہے جس کی مدد سے میں کائنات کے میکینکس کو سمجھوں وہ ہدایت کہاں ہے جو مجھے اس نظام فطرت کے سمجھنے کو اس کی حقیقت کو جاننا ممکن بناتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے علم نفسیات میں نظریات کی جہتیں پیدا کی ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں میرے خیال میں اس بات پہ ہمیں غور کر کے اور اس سے مطابقت رکھنے والا موقع اختیار کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے شعور کے تمام ماباد و طبیعی تقاضوں کو اس کی لا شعوری سرگرمیاں قرار دے دیا یعنی نفسیات جو نفسیات کسے کہتے ہیں جدید نفسیات کی کیا دیفینیشن ہے جدید نفسیات نام ہے انسٹینٹ اور شعور میں تعلق کی قسمیں اور ان کی تاثیرات دریافت کرنے کا کہ کچھ محرکات ہیں جن سے میری طبیعت پسند نا پسند مزاج تشکیل پاتا ہے کچھ جبلتیں ہیں جو میرے وجود کے حیوانی انصر کے قیام کے لئے ضروری ہیں ان جبلتوں کا میرے شعور کی بلند سطح یعنی میرے ذہن اور شعور سے پریکٹیکل اور فنکشنل اور ایپیکٹف تعلق کیا ہے اس کے جواب کو نفسیات کہتے ہیں واضح ہے نا تو انہوں نے کیا یہ کہ جتنا شعور میں گونج تھی کہ خدا ہے خدا ہے خالق ہے مالک ہے معبود ہے اس گونج سے ذہن کے کان کو بہرہ کرنے کیلئے انہوں نے ذہن کو سکیڑ دیا اور شعور کو اس کی فطری ساخت میں لا شعور قرار دے دیا لا شعور کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کانٹنٹس کی مدد سے آپ کسی علم کی تشکیل نہیں کر سکتے جس کے کانٹنٹس آپ کے تسیل کی تشکیل میں تو استعمال ہو سکتے ہیں لیکن لا شعور میں موجود چیزوں کو جوڑ کر آپ کوئی حقیقی علم اور واقعی دانش تخلیق نہیں کر سکتے علم کہلانا کوالیفائی نہیں کرتا واضح ہے نا تو اب انہوں نے آپ اس دجل کو دیکھئے اور اب اس کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھئے کہ انہوں نے شعور کی خدا طلبی شعور کی آخرت ہوئی شعور کے اندر فطرت میں رکھا ہوا ملک خدا شناسی کس طرح انسانی ذہن سے لا تعلق کر دینے میں کامیابی حاصل کی مطلب اپنی تہذیب میں تو انہوں نے پوری کامیابی حاصل کی اب گویا شعور کا ایمانی ڈیٹا جو ہے وہ اس کے تخیل کا حصہ ہے اس کے خوابوں کا حصہ ہے اس کی بیداری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا لا شعور کا مطلب ہے سویا ہوا شعور جو خواب دیکھ رہا ہے واضح ہے نا تو سوئے ہوئے شعور کی خوابوں کو بیداری سے غیر متعلق شعور کی بیداری سے غیر متعلق کرنے کی جو انہوں نے ایسی کوشش کی جس کی بنیاد پر ان کی موجودہ تہذیب اور ان کے موجودہ ذہن کا پورا دھانچہ کھڑا ہوا ہے اب وہ اس پورے مزاج کو اب وہ اس پوری پرسیپشن کو اب وہ اس پوری مصنوعی حالت کو مسلط کر رہے ہیں اپنے علوم کے ذریعے اپنے مختلف نظاموں کے ذریعے ناگزیر اور پرکشش بنا لینے کے ذریعے سے ہمیں اس طرف ٹھینٹ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے ایمانی شعور کو لا شعور کے قبضے میں دے کر اس کی اومنگوں سے اس کے مسلمات سے اس کے معتقدات سے فارغ بے نیاز اور غافل ہو جائیں واضح ہے یہ بات یار واضح نہیں ہے تو کوئی سوال ہی کر لیں اگر واضح ہے تو برادران عزیز یہ صرف ایک نفسیات کا معاملہ نہیں ہے لسانیات جو اس وقت بہت فلسفے کی آخری پناہ گاہ ہے فلسفے کو فیزکس وغیرہ نے بلکل دیس نکالا دے دیا اب فلسفے کی جو آخری پناہ گاہ ہے ویسک میں وہ لسانیات ہے لسانیات کی فلسفہ ہی اب باقی رہی ہے باقی فلسفی جو ہیں وہ اچکوں کی طرح کام کر رہے ہیں ادھر سے کوئی دریافت ہوئی تو اس کو کچھ انہوں نے ادھر کر کے بس اپنا کام چلا دیا اب فلسفہ تقریبا حالت نظر میں ہے ویسک میں بھی تو لسانیات میں آپ دیکھئے انسانی ذہن اور اس کے نظریے کا تعلق این اسی انداز کا ہوتا ہے جس انداز کا تعلق لفظ اور اس کے معنی میں ہوتا ہے یعنی انسانی ذہن اپنے نظریے اور تصور اور مسلمے اور عقیدے کو اسی طرح محفوظ رکھتا ہے اسی طرح کنٹین کرتا ہے جس طرح کنٹین کرنے کی حالت لفظ کی ہے یعنی لفظ جس طرح معنی کو اپنے اندر رکھتا ہے انسانی ذہن بھی لفظ ہی کی طرح اپنے حقائق کو کنٹین کرتا ہے اگر لفظ میں معنی کا وجود مشتبہ قرار دے دیا جائے اگر لفظ اور معنی کے سارے تعلق کو فرضی اور خیالی مان لیا جائے تو اس کے نتیجے میں لا محالہ یہ ماننا نا گزیر ہو جاتا ہے کہ ذہن اور اس کے عقیدے کا تعلق بھی اضافی ہے فرضی ہے واضح ہے نا اگر آپ لفظ میں موجود معنی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ کے ساتھ نسبت رکھنے میں مفروضے کی طرح ہے یعنی معنی لفظ کے لیے ایک مفروضہ ہے تو ویسے ہی پھر آپ گویا دا اس کا مسلمہ اور اس کا ہر علم ایک مفروض ہے واضح ہے نا یہ لسانیات آج کر اب جو لوگ عدب پڑھتے ہوں فلسفہ پڑھتے ہوں وہ ایک تھیری سے ضرور واقف ہوں گے وہ ہے دی کنسٹرکشن تھیری ایک فلسفی گدرہ ابھی حالی میں وفات ہوئی ہے جوگ دیری دا اس نے ایک تھیری بنائی تھی وہ دی کنسٹرکشن تھیری ہے اس میں اس کا ایک حصہ اس کی ایک کیٹیگری کو کہتے ہیں سسپینشن آف میننگ معنی کا تعتل ٹھیک ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو چیز بھی لفظ سے یا کسی بھی انڈیکیٹر سے عقص کرتے ہیں وہ معنی نہیں ہوتے بلکہ معنی کی طرف اشارہ کرنے والی کچھ قابل ادراک چیزیں ہوتی ہیں وہ معنی کی فرضی صورتیں ہوتی ہیں معنی ہمیشہ معطل رہتا ہے ہمیشہ سسپینڈڈ رہتا ہے معنی نہ کبھی لفظ کی تحلیل میں آتا ہے نہ کبھی ذہن کے قبضے میں آتا ہے اب آپ سوچئے کہ یہ کتنی گہری ضرب ہے اس ذہن پر جو کہتا ہے کہ میرے لئے معنی حقیقی اور یقینی ہیں اور جو یہ جانتا ہے کہ لفظ جن معنی کو ایکسپریس کر رہا ہے وہ معنی مفروضے نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں تو اس طرح اور لسانیات کے علاوہ جس علم میں بھی آپ چلے جائیں سیاسیات میں معاشیات میں غرض ہر علم اخلاق میں یہ معبول یا ایتھیکس یا موریلیٹی یہ سوشل سائنسز میں آپ کسی بھی پہلو سے کسی بھی سوشل سائنس کو دیکھ لیں اس میں آپ کو واضح طور پر لگے گا کہ ان لوگوں نے ایک منصوبے کے طور پر دینی ذہن کو شعور کی اقلیم سے خارج کر دینا ٹھان رکھا ہے تو ایسی نامسائد نامعافق اور ناسازگار علمی صورتحال میں ہم سب کا یہ اجتماعی فریضہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنے شعور کا منبع اور مرجع بنا کے دکھائیں ہم اپنے ایمان کو علوم کا ماخذ اور علوم کا مقصود بنا کے دکھائیں ہم اپنے تصور علم کو اس طرح عمل میں لاکر دکھائیں جس میں غلطی سے ڈرنے کی ضرورت نہ ہو کیوں نہ ہو کیونکہ اس کی مقصود صحت مجھے حاصل ہے جیسے میں نے ارس کیا نا کہ ہر چیز خدا کی نشانی ہے یہاں شیئے کا علم اس کی حقیقت سمیت مکمل ہو گیا اب اس کی صورت کے تجزیے میں میں اور آپ مختلف ہو سکتے ہیں دونوں غلط یا دونوں صحیح ہو سکتے ہیں وہ سن بھی بات ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایمان کا ام العلوم ہونا ثابت کرنا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو اس دیفینیشن کے سائے میں رکھ کر لائق علم بنائیں کہ یہ سب اللہ کی متعدد مختلف نشانیاں واضح ہے نہیں تو اس کے لیے یار ایک گھنٹہ تو ہوئی گیا بولتے ایک گھنٹہ ہو گیا بٹی گیا نہیں اب بات ختم کرتے ہیں اس کے لیے کیونکہ ماشاءاللہ یہاں کا تعلیمی نظم بہت ہی مثالی بہت قابل رشک ہے الحمدللہ مطلب تعلیم کا مطلب ہے کہ ذہن اور اخلاق میں تفاوت نہ رہے جو علم اچھا آدمی نہ بنائے وہ علم نہیں اور جو علم ذہن کو فل فلڈ حالت میں حالت تسکین میں نہ رکھ وہ بھی علم ہے تو طبیعت خیر کی بنیاد پہ تسکین میں رہے ذہن حق کے اصل پر تسکین میں رہے بس یہی علم ہے جس سے یہ دونوں حالتیں فرام ہو جائیں وہ علم ہے تو یہاں کا علمی نظم یہاں کے تعلیمی مقاصد یہ پروڈکٹس بہت قابل رشت ہیں تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اگر مہربانی فرما کر اپنے نصاب تعلیم میں اپنے اپنے تدریسی عمل میں اس چیز کو بھی شامل کر لیں کہ ایمان کو جنیریٹر سول جنیریٹر آف آل نالج کیسے بنایا جا سکتا ہے ایمان کو تمام علوم کا مبدع واحد کیسے بنایا جا سکتا ہے ایمانی شعور کو شعور کی دیگر فیکلٹیز کا مربی اور سرپرست کیسے بنایا جا شعور کی کئی فیکلٹیز ہیں نا مذہبی شعور ہے اخلاقی شعور ہے جمالیات شعور ہے عقلی شعور ہے یہ کانٹ کی تقسیم ہے تو اس میں ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے ایمانی شعور کو جمالیاتی شعور کا بھی مربی بنائیں اخلاقی شعور کا بھی کفیل بنائیں عقلی شعور کا بھی رہبر بنائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اپنے ہر تعلیمی عمل میں اس ذمہ داری کو مقصود کے طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا جمالیاتی شعور بھی اللہ کے حضور سے سیراب ہو میرا عقلی شعور بھی اللہ کی حضوری میں رہنے سے معنوس ہو یہ ہم سب کے لئے بہت ضرور ہے اور جیسے کہ سقرات نے کہا تھا کہ علم کے نتائج اگر اخلاقی نہیں نکلتے تو وہ علم نہیں ہے تو یہ بات سقرات سے کہیں زیادہ تیقن و تحکم کے ساتھ ہمیں کہنے کا حق ہے کہ علم کے نتائج اگر اخلاقی نہیں نکلتے تو وہ دینی علم نہیں ہے کیونکہ دینی علم اللہ کے خوف سے شروع ہوتا ہے اللہ کے خوف پر تمام ہوتا ہے اس کی محبت کو سمیٹ کر اس کی معرفت کو سمو کر بس اللہ ہم سب کو اس لائق بنائے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا صحیح ادراب کیا ہے آج تو اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ایپیکٹیو طریقے سے عمل میں لانے کے لائق بنائے آمین وصل اللہ علی نبی جل امی جیسے زبانی کہتے ہیں یہ لے لی جیسے کوئی مائی کی آگ سیاہ صحیح 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 اللہ کی نشانی کا مطلب کیا ہے یہ نشانی دیکھ کر ہر سائنس دان پہچانتا کیوں نہیں خدا کو اس درمیان میں کون سی گڑی غیر موجود دیتا جس نے اپنے شعور کے اس حصے کو بیدار نہ رکھا جو اسے اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے اپنی نشانیاں دیکھنے کے لئے تو وہ اللہ کی کھلی کھلی نشانیوں کو بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہو سکتا تو اگر سائنسدان یا کوئی دہری فلاسفہ چیزوں کو اللہ کی نشانی کے طور پر نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شعور کو اس کی فطری اصل سے ہٹا کر اسے اپنے اوپر حاکم بنایا ہے سوال کیا فیزیکل اور بائیولوجیکل سائنسز میں ایتھکس کو شامل کر کے مذہب کو ریپلیس کیا گیا ہے کیونکہ ایتھکس سے شعور کو کس حد تک مطمئن کیا جا سکتا ہے روشنی بائیولوجیکل ایتھکس اور نیچرل سائنسز ہیں فیزیکل سائنسز ہیں اس کا تعلق یہ جو جدیدیت ہے اس کے بڑے منصوبوں میں سے ایک تھا کہ یہ سائنس کی بنیاد پر سائنسی تصور وجود کی بنیاد پر انسان اور اس کی دنیا انسان اور اس کے نفس کے تمام مطالبات پورا کرنے کا بیلا اٹھا رہے تھے تو انہوں نے ایتھکس اور فیزیکس کے فرق کو بھی جو شاید فطری تھا جو لازمی تھا اس کو بھی ختم کر دیا تو ایتھکس بلا شبہ ایتھکس اپنی بعض حالتوں میں اصل میں نام ہی ہے شعور تعلق اور جذبہ تعلق کی تعلیم کا ایتھکس کسے کہتے ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک نظام تعلق میں پیدا کیا اس نظام تعلق کے متعدد کردار ہیں اللہ سمیت تو اس تعلق کو پروڈکٹیو رکھنا ایفیکٹیو رکھنا اور اس تعلق کو برقرار رکھنا صحیح سمت میں میری آپ کی ذمہ داری ہے تو اس تعلق کو صحیح سمت میں پروڈکٹیو حالت میں برقرار رکھنے کی تدابیر کے مجموعے کو ایتھکس لیتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ایتھکس اگر اپنی فلسفیانہ ساخت میں بھی ہو تو وہ خدا تک پہنچنے کا ایک دائیہ ضرور پیدا کرے گی ورنہ خدا کرے گی لیکن مارڈرن موریلٹی ان دونوں اصاف سے اس لیے خالی ہے کہ مارڈرن موریلٹی آرگنائزیشن کے اصول پر کھڑی ہے تعلق کی اصل پر نہیں ہے اب اس کی تفصیل پھر کر لیں گے کہ مارڈرن جو نظام تعلق ہے وہ آرگنائزیشنل ہے پوری جدید پورا جدید مغرب آرگنائزیشن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے وہ کسی ایسے نظام تعلق کو نہیں مانتا جو میرے قلب کی تسکین کرے میری روح کو بالیدہ کرے میرے اخلاقی مطالبات جو فطری ہیں ان کی تعمیل اور اس کا پورے کرنے کا وسیلہ بن سکے تو مارڈرن ایتھکس در اصل کیپٹلسٹ ایجنڈا میں کیپٹلسٹک آرگنائزیشن کو برقرار رکھنے کا ایک حربہ اور ہیلہ ہے دل کی شمولیت کے بغیر کوئی اخلاق نہیں خدا کے تعلق اور دل کی شمولیت کے بغیر کوئی اخلاق نہیں تو انہوں نے خدا سے تعلق کو تو بلکل خارج کر دیا دل کو شامل ہونے سے روک دیا اور دل کے وجود کا انکار کرنے کا ڈول ڈال دیا ہے نفسیات کو رد کرنے میں علم تصوف کی مدد کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اور کیا وہ اس بارے میں مفید ہو سکتا ہے یہ اچھا عملی سو بلکل علم تصوف کو استعمال کیے بغیر جدید دین دشمن نفسیات کو رد کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی کیونکہ سوفیہ نے انسانی نفس میں موجود جوہر بندگی کی گہرائیوں میں اتنی زیادہ سیر کر رکھی ہے کہ ہمیں اسے رائے گا نہیں جانے دینا چاہیے سوفیہ کی انفسی بصیرت علماء کی انفسی معرفت سے بہت زیادہ ہے تو ہمیں اسے کام ملانا چاہیے اس کی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے اس کے درست پہلیوں کو قبول کرتے ہوئے قابل عمل بناتے ہوئے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک عقیدے پہ کھڑے ہو جائیں کہ انسان تعلق باللہ میں وفادار رہنے کے لئے تعلق باللہ کے مادے سے پیدا ہوا ہے اور اس تعلق باللہ کو برقرار رکھنے کے امتحان سے گزرنے کے لئے اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے نتیجے میں آپ نفسیات کے بڑے بڑے برج پیرا سکتے ہیں جب آپ یہ کہیں کہ انسان کی حقیقت بندگی ہے انسان کوئی بائیو پروڈکٹ نہیں یہ سب ہے لیکن اس کا جو امبریلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان عبداللہ ہے اس کے شواہد نفسیات سے احوال سے شعور سے فرام کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے افسر یوسف سلیم چشری صاحب نے کہا ہے کہ بارہ سو سال یعنی چھے سو سال قبل مسیح اور چھے سو سال بعد مسیح میں تمام نظریات اور فلسفے آ چکے تھے بعد میں انہی نظریات کی تشریح ہے وہی پرانی شراب جو نئی بوکروں میں پیش کیا یہ بات صحیح ہے اس میں نام نہ لیتے تو اچھا تھا وہ ایسے ہی لکھ دیتے یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ بات مطلب بلکل ٹھیک نہیں ہے اگر نام نہ لے تو میں اس گفتو کو مدلل بناتا مسلمانوں میں عمومن اور اہلی میں خصوصا یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جب فلسفہ حالت نظام ہے تو پھر اسے پڑھنے کا کیا فائدہ دیکھیں فلسفے کو کوئی اس رسی کی طرح نہیں پکڑنا چاہیے جو دوبتا ہوا آدمی اپنی طرح آنے والی رسی کو تھامتا ہے فلسفہ ہمارے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے فلسفہ تو ایسا ہے کہ جیسے دل گھبراتا ہو تو فلا ماجون کھالو تو دل گھبرانا رک جائے گا اسی طرح ذہانت بڑھانی ہو تو فلسفہ بھی پڑھ لو تو ذہانت بڑھانے میں یہ معابن ثابت ہوتا ہے اور ذہانت کو بڑھانا بہرحال دینی ضرورت ہے تو فلسفہ سے ہم رہنمائی تھوڑی حاصل کرتے ہیں فلسفہ ہماری سمجھیں ایک طبی ضرورت ہے یہ اس نوئیت یعنی جو نوئیت آپ نے بیان فرمائی کہ سوشل سائنسز کو ایمان کتابے کرنا ضروری ہے تو اس کے نکات کیا ہوں گے کہ جن خطوط پر یہ کام ہو سکتا ہے وہ ہی تو سب آرز کرنے کوشش کر رہا تھا کہ علم کہتے ہیں اپنے بیسک پرسپیکٹیو کو مفید عمل بنا لینا یعنی آپ کا بیسک پرسپیکٹیو اگر ثابت ہو جائے اشیاء کی مدد سے آبجک کی مدد سے تو وہ علم ہے علم بیسک پرسپیکٹیو پیدا نہیں کرتا بلکہ بنیادی تناظر سے جنم لیتا ہے تو یہ بات یاد رکھنے کوئی بھی علم خلا میں نہیں پیدا ہوتا وہ بنیادی پرسپیکٹیو شعور میں بنیادی مقصود پہلے سے ہوتا ہے تمام علوم اس مقصود کو عمل میں لانے کے لیے لائق حصول بنانے کے لیے قابل تصدیق بنانے کے لیے وجود میں لائی جاتے ہیں تو میں نے جیسے کہ ہمارا بیسک پرسپیکٹیو یہ ہے موجودہ زور کے ساتھ اسرار کرنے کے لائق ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم ایمان اور علم کے درمیان گمشدہ گڑیوں کو پھر سے ڈھونڈ لیں گے اور وہ یہ کائنات مخلوق ہے انسان کی حقیقت بندگی ہے یہ دو آپ ذرا سے اس پہ علوم پیدا کر دکھائیں تو پورا علم کا جدید تبلیسی سٹرکچر گر جائے گا جو انہی دو کے خلاف متقضات پہ کھڑا ہوا ہے کہ کائنات مخلوق نہیں اور انسان فلان وجود ہے فلان وجود ہے ٹھیک ہے غیر 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 محسوس اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں بہت اس کا اگر کوئی علمی جواب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں شاید مایوسی ہوگی عمل ہی ایک پہل بتاتا ہوں داڑی لمبی کریں امامہ باندھیں کندے پہ رومال رکھیں پانچہ اوپر رکھیں اور کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں آپ غیر متاثر رہیں مطلب وہ سب آپ سے ڈرے ڈرے یہ جیسے اسلام میں روح فاروقیت بھی چل رہی ہے شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے عمر رضی اللہ عنہ جیسی وضع اختیار کر لی صرف وضع اختیار کر لینے ہی سے وہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں جو ہماری دینی وضعوں کو مختلف قانونی بحثوں میں ڈال کر بے کشش بنا رہے ہیں غیر ضروری بنا رہے ہیں جن کا بہت میرے ایک دوست مرہوم احمد حسن ان سے زیادہ ذہین اور ان سے زیادہ ذہین آدمی تو میں نے دیکھا ہی نہیں اور ان کا متقی آدمی بھی میں نے کم ہی دیکھا ہے وہ کینیڈا اور فرانس میں رہتے تھے اور وہاں وہ دعوت کا کام کرتے تھے دعوت کا منحج ان کا یہ تھا کہ وہ کسی بھی شعبے کے کسی بڑے آدمی سے وقت لیتے تھے پہلے اور اس کے بعد وہ پہلی کوشش یہ کرتے تھے کہ اس شعبے کے اس ماہر کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اپنے دسپلن میں کچھ نہیں جانتا تو وہ اس سے یہ اقرار کروا لیتے تھے کہ فیزکس ملے تو چار چھے ملاقاتوں کے بعد وہ یہ اعتراف کرنے کی قابل ہو جاتا تھا کہ احمد حسن تم بتاؤ فیزکس کیا ہے تو اس طرح انہوں نے اس کلاس کے سینکڑوں لوگ مسلمان کیے کینیڈا اور فرانس میں اور اکیلے کام کرتے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ وہاں آپ سروائیب کیسے کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ چپل یہ اٹنگا پیجامہ یہ کندے پہ دھرہ اور یہی میرے کام آ رہا ہے جو شئے اپنی جو حقیقت اپنی سٹینڈرڈ فارمز کو چھوڑ دے وہ حقیقت اپنے ڈائیلیوٹ ہونے کا سامان کرتی ہے تو کچھ مسلسل اوزائے مذہبی ہیں ان کے تسلسل میں رخنا ڈالنا ان کے تعلق ان کے ساتھ تعلق میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادب بہت شکریہ جنا اسلام علیکم اللہ اللہ